ناظرین آج کی ہماری ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کس طرح ہندو خواتین کی غلط تربیت کی جاری ہے ان سے کہا جارہے کہ اپنے پرس کے اندر چھوڑیاں رکھو کلہاڑیاں رکھو تاکہ مسلمانوں کو آسانی سے قتل کر سکو آئیے دیکھئے یہ ساری چیزیں اور اس کے بعد آپ اس بارے میں سنیں گے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا کیوں ہندو لڑکیوں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ گھر سے باہر جب نکلو تو اپنے پرس میں لپس چک نہیں یہ لے کے نکلو یہ کیونکہ یہ اب تم لوگوں کا ہتھیار ہوگا جب لبز ہاتھ کے ورود بوڑ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا لوگوں کو کہ ہندو مسلمان کا ایجنڈا فر رہا ہے لگتار ہمارے دیش میں لڑکیاں کٹ رہی ہیں کبھی فریج میں بند ہو رہی ہیں کبھی کچھ ہو رہا ہے اور کبھی ایسیڈ اور نہ جارے کتنے بوری طریقے سے ان کو مارا جا رہا ہے اور نہ پنشک لوگ روڈ پہ چلتے ہوئے نیہارتے ہوئے جا رہے ہیں تو لڑکیوں سنو اگر اس کلیوک کی دروپتی تم ہو تو کرشن نہیں آئیں گے بچانے اپنا کرشن سویم بنو اسے اپنے ساتھ لے کر چلو گھر سے باہر نکلیں تو اپنے پرس میں لپسٹک اور میک اپ کا سمان نہیں یہ لے کر چلیں سرکشت رہیں جب چیکنگ کے ٹائم کسی لڑکی کے پرس میں میک اپ کا سمان نہ مل کر یہ ملنے لگے گا نا اور تم سے اگر یہ پوچھا جائیں کہ بھائیہ یہ کیوں لے کر چل رہی ہو تو کیا دینا سبجی کٹنا ہے باقی سمجھدار تو تم لوگ خود ہو ہی میرا سوال ایک ہے یہ اپنا ہندوستان میں جو ہے پہلے بھندوزم آیا بعد میں بودھیزم آیا بعد میں جینیزم آیا اور لاسٹ میں جا کے سکھیزم آیا یہ سب میں کبھی بھی ایسا جھگڑا لپڑا بھی پڑا کچھ بھی نہیں ہوا ادھر سے جتنا بھی آیا جیسا جویش ہے بعد میں خریشنس ہے بعد میں اسلام ہے یہ تینوں میں چودہ سو سال ہونے کے بعد بھی ابھی تک کیوں لڑائی جھگڑے ہیں پہلا سوال یہ ہے دوسرا سوال آپ جو ٹیروریسٹ کا کو جو بھی کچھ ڈیفیشن دیئے وہ تو ٹھیک ہی جان دے دو مگر ٹیروریسٹ لوگ اسلام کو بادنام کرتے کچھ بھی ہو آپ اس کے اگنس چیزیے جو کام کر رہے یہ بہت اچھا ہے باہی صاحب نے دو سوال پوچھا ہے پہلا سوال پوچھا ہے کہ ہندوستان میں پہلے ہندو دھرم آیا ہندوزم آیا پھر بھدھیزم آیا پھر جینیزم آیا لفڑا جھگڑا نہیں ہوا لیکن یہ جوڈائزم کرشینٹی اسلام میں ہمیشہ جھگڑا ہے کیوں آپ شاید اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جانتے آپ نے مہابارت پڑھی مہابارت پڑھی آپ نے پوری مہابارت میں جھگڑا ہی جھگڑا ہے باقی مذہب کے انہیں اپنے اپس میں اگر آپ پڑھتے ہیں مہابارت جو ایک سمرتی ہے جو میں پڑھ چکا ہوں اس کے اندر کزنز رشتے داروں کے بیچ پانڈو پانچ اور کورو سو جھگڑا ہوتا ہے مہابارت میں جھگڑے کے بارے میں جتنے ورسز ہے قرآن مجید سے کئی گناہ زیادہ اگر گنیں گے ہم قرآن مجید گنیں گے کتنے ورسز ہے مہابارت میں کئی زیادہ ہے اور جب آپ بھگوت گیتہ پڑھتے ہیں بھگوت گیتہ مہابارت کا ایک حصہ ہے اٹھرہ چپٹرز ہے بیش مپرب کے چپٹر نمبر ٹوئنٹی فائف ٹو فورٹی ٹو کو کہتے ہیں بھگوت گیتہ اور بھگوت گیتہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے ہندو مذہب میں اور یہاں یہ بھگوت گیتہ شریف کشن رائے دے رہے صلاح دے رہے سجیشن دے رہے ایڈوائز دے رہے ارجن کو جب آپ پڑھتے ہیں بھگوت گیتہ چپٹر نمبر ون ورس نمبر فورٹی فائف فورٹی سکس ارجن جنگ کے میدان میں اپنے ہتھیار کو زمین پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے شریف کشن سے میں جنگ کے میدان میں نیہتہ مرنا پسند کروں گا بنیزبت اپنے رشتہ داروں سے لڑوں یہ کہتا ہے اپنے پڑھی ہوئیں گی اس کے فوراں بعد چپٹر نمبر ٹو ورس نمبر ٹو اور ٹھری میں شریف کشن کہتے ارجن سے ارجن تم اتنے بھوزدل کب سے بن گئے تم نپن سے کب سے بن گئے how have these impurities come in your heart how have you become important وہ کہتے ہیں کہ شتریہ کا دھرم ہے لڑنا پھر ورس نمبر ٹھر 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 میں کہتے ہیں وہ شتریہ خوش نصیب ہے جسے لڑنے کا موقع ملتا ہے اگر آپ لڑیں گے تو آپ سورگ میں جائیں گے لڑیں گے نہیں تو سورگ میں نہیں جائیں گے کون کہتا ہے شریف کشن ایڈوائز دیتے ہیں ارجن کو اگر میں کہوں گا کہ آپ کے شریف کشن کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کا قتل کرو یہ شیطانی حرکت ہے اگر میں کہوں گا کہ آپ کے ہندو مذہب کے کتاب میں سکھایا جاتا ہے کہ رشتہ داروں کا قتل کرو یہ شیطانی حرکت ہے وہ ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن یہ جنگ ہے حق اور باطل کے درمیان میں بھولا قرآن مجید میں بھی وہی لکھا ہے حق اور باطل کے درمیان میں جانتا ہوں ہندو مذہب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ رشتہ داروں کا قتل کرو لیکن حق کے لیے لڑنا بھی پڑے نو پرابلم چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو چاہے وہ آپ کے والدے نو نو پرابلم تو یہ شریف کشن کہتے ہیں ارجن سے اور جو کرٹکس آف اسلام اچھالتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سعی بخاری کی جلد نمبر چار حدیث نمبر فورٹی سکس کتاب و جہاد میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو بھی مجاہد جہاد کے لیے جاتا ہے اگر اس کا قتل ہوتا ہے تو وہ جنت پہ جاتا ہے اگر وہ زندہ واپنے نوٹتا ہے تو اسے اس دنیا کا مال ملتا ہے اکثر کرٹکس انکلوڈنگ ارون شوری اس حدیث کو اچھالتا ہے کہتے ہیں کیسا مذہب ہے لڑنے کو کہتا ہے مر جاتے لڑائے میں تو جنت ملتی ہے ورنہ اس دنیا کی دولت اگر آپ بھگویت گیتہ پڑھیں گے چیپ نمبر ٹو ورس نمبر تھرٹی سیون سی تیس اس میں شریف کشن کہتے ہیں ارجن سے ارجن اٹھو اور لڑو اگر آپ مر جائیں گے قتل ہو جائیں گا آپ جائیں گے سورگ میں اگر زندہ واپس لوٹیں گے تو دنیا کی دولت ملیں گی ہو بہو جو صحیح بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجن سے مجھے لگتا ہے کہ عرون شوری نے بھگویت گیتہ پڑھی نہیں اگر پڑھی ہوتی تو اسلام کے خلاف نہیں لکھتے تو آپ کو صحیح جاننے کے لیے دونوں خطابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا آپ کہہ رہے ہیں ہندوئزم آیا بدزم آیا اشوکہ کیا کیا لاکھوں لوگوں کو مارا آپ بولتے قتل ہوا ہے نہیں آپ شاید بھول گئے آپ نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہی نہیں تو ہندوستان کی تاریخ آپ پڑھیں گے یہاں بھی کئی لاکھوں لوگوں کا قتل ہوا ہے نہ ہی صرف مہابارت کے اندر لکھا ہے آپ دیکھیں گا اشوکہ پھر وہ دنیا کو تیاغ کرتا ہے اور پھر وہ سن سادو بن جاتا ہے لیکن پہلے تو قتل کیا کے دیں تو آپ دیکھیں گے ہسٹری میں یہاں بھی قتل ہوا جڈائزم میں بھی ہے کرشینٹی میں بھی ہے اسلام میں بھی ہے جہاں بھی آپ دیکھتے کچھ جگہ جو جھگڑا ہوا لڑائے ہوئی وہ حق اور باطل کے درمیان صحیح اور کئی جگہ آپ دیکھیں گے معصوم لوگوں کا قتل کیا گیا آپ جانتے ہیں in the history of the world in the name of religion مذہب کے نام پہ جو سب سے زیادہ قتل کیے وہ کرسیڈرز نے عیسائیت کے نام پہ لاکھوں لوگوں کو قتل کیا عیسائیت کے نام پہ اگر آپ دیکھیں گے ایک شخص جس نے سب سے زیادہ قتل کیا دنیا میں کون ہے سب سے زیادہ قتل کی گئے دنیا میں ہٹلر ہٹلر جوس کا قتل کیا سکس ملین کتنے سانٹ لاکھ لوگوں کا قتل کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ عیسائیت غلط ہے اگر ہٹلر نے سانٹ لاکھ یہودی کا قتل کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ عیسائیت اور بائبل یہ سکلاتی ہے میں بائبل پڑھا ہوں کیونکہ ہٹلر نے سانٹھ لاکھ یہود کا قتل کیا ہم عیسائیت کو دوش نہیں دے سکتے لیکن میں جانتا ہوں کہ عیسائیت کے نام پہ جو ہولی وار کہا جاتا ہے کرسیڈرز نے ہزاروں لوگ کو اپنے صرف مذہب کو نورٹ کرنے کے لیے لاکھوں لوگ کا قتل کیا تو آپ دیکھیں یہ کئی تاریخ ہیں ہندوستان میں ہیں ہندوستان کے بھار بھی ہے ہندویزم میں بھی ہے بودھزم میں بھی ہے آپ دیکھیں یہ کرشینٹی میں بھی ہے اسلام میں بھی ہے لیکن جب حق اور باطل کا تو حق کے لیے باطل کے خلاف ہمیں لڑنا ضروری ہے تو یہ آپ کی غلط سہمی ہے آپ کا دوسرا سوال کیا ٹیرریس لوگ نے کچھ ٹیرریس لوگ نے اسلام کو بدنام کیا ہے اور آپ نے کہا کہ ہم اچھا کام کر رہے حق کو پھیلا رہے امن کو پھیلا رہے آپ کہتے ہیں کچھ حد تک صحیح کہتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ جو میڈیا جسے ٹیرریس کہتی ہے وہ ٹیرریسٹ کون سے ٹیرریسٹ ہے وہ میں جاننا ضروری ہے کون سے ٹیپ کے ٹیرریسٹ ہے کہ وہ جو لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کے دل میں دہشت پیدا کر رہے ہیں تو صحیح قسم کے ٹیرریسٹ ہے جیسے بھغت سنگھ ٹیرریسٹ تھا لیکن اچھا تھا اس طریقے سے اگر کوئی مسلمان غلط لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں حق کے لیے تو صحیح ہے لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دیرہ بلیک شیپ نہ کمیونٹی کچھ مسلمان صرف نام کے لیے اور اکثر لوگ سمجھتے نہ ہی گیر مسلم مسلمان بھی سمجھتے ہیں وہ جہاد کیا سمجھتے اگر کوئی بھی مسلم کسی وجہ سے لڑ رہا ہے چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو چاہے وہ نام کے لیے ہو چاہے پیسہ کے لیے ہو چاہے زمین کے لیے اسے کہتے ہیں جہاد یہ غلط فہمی ہے جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جو جنگ کرتا ہے چاہے ذاتی فائدے کے لیے ہو چاہے نام کے لیے ہو پیسے کے لیے ہو زمین کے لیے ہو اسے جہاد نہیں کہتے جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے مرٹو سٹائف ٹو سٹاگل جہاد اسلامی ٹمنالوجی میں ٹو فائٹ اگین ونڈز اوڈ ایویل انکلنیشن ہمارے خود کی غلط نفس سے جھگڑنا جہاد کرنا اسے کہتے صحیح جہاد معاشرے کو صدارنا کوئی کہا گیا جہاد جنگ کے میدان میں سیلف ڈیفنس میں لڑنا اسے کہا گیا جہاد تو میڈیا اسے غلط فیلا رہی ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ صحیح میں ٹیررسٹ کون ہیں جو صحیح طور پر معصوم لوگ کے دل میں دہشت پیدا کر رہا ہے نمبر ون ٹیرس آج کی تاریخ میں پرانی بار چھوٹ دیئے آج کے تاریخ میں معصوم لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کر رہا ہے میرے حساب سے نمبر ون ٹیررسٹ ہے جوج بوش آپ جانتے ہیں کہ سب سے طاقتور ملک یو ایسے سب سے کمزور ملک افغانستان پر بوم پھیک رہا ہے یہ کیا مردانگی کیا یہ سب مردانگی کہتے ہیں بوم پھیک رہا ہے اوپر سے اور ہم دیکھتے ہیں کس کے لیے الزام لگاتے ہیں بنلادن پر میں بنلادن کا دوست نہیں ہوں میں یہ نہیں کہتا ہوں بنلادن اچھا ہے کہ برا ہے اسامہ بنلادن کو میں ملا نہیں ہوں میں جانتا بھی نہیں ہوں تو یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ اسامہ بنلادن ٹیررسٹ ہے ہی کہنے لیکن اگر مان بھی لو جتنے پروف ہے سب گلت ہے افغانستان بولتی ہے یو ایسے سے آپ ہم کو پروف دو وہ پروف دیتے ہیں مشرف کو ٹونی بلیئر کو پروف مانگ رہے افغان لوگ دیر مشرف کو ٹونی بلیئر کو یہ کدھر کا انصاف ہے کیونکہ ان کے پاس پروف ہی نہیں اگر مان بھی لو مان بھی لو بحث کے طور پر اگر ایک شخص نے ایسا غلط کام کیا آپ ایک شخص کے لیے کیا سارے دیش کے اوپر بمدار سکتے ہزار لوگ کا قتل کر رہے کیا حق ہے ان کو پھر جاتے عراق کے پاس ہزار لوگ کو مارتے میں یہ نہیں کہتا ہوں سدہ موسین اچھا انسان ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں میں جانتا ہوں کافی غلطیاں کی لیکن جو عراقی لوگ سدہ موسین کے ٹائم پہ جو ان کو تخلیف ہو رہی تھی ابھی اس سے کئی زیادہ ہو رہی ہے کئی زیادہ کون کر رہا ہے جارج بوش یہ تو میں نے پانچ سار پہلے کہا تھا آسٹریلیا میں جب مجھے امریکن کانسلیٹ نے پوچھا تھا سوال کہ تو میں نے اس وقت کہا تھا چند مہنے بعد دو تین مہنے بعد 11 سپٹیمبر کے بعد آئے کنسلیٹر نمبر ون ٹیرسٹ ٹو بی جارج بوش اور ہیڈ لائنز میں آیا تھا آج تو کئی کو کہتے ہیں کہ جارج بوش ٹیرسٹ نمبر ون ہے امریکہ میں بھی جب ایک سروے ہوا تھا ایک پرائیوٹ آرگنیزیشن میں سروے کی تھی USA میں جاننے کے لیے تین نام دیئے انہیں کون سب سے بڑا ٹیرسٹ ہے اسامہ بن نادن صدیم حسین یا جارج بوش نمبر ون ہمیشہ جارج بوش ہے گیر مسلم بھی کہتے ہیں سب سے نمبر ون ٹیرسٹ ہے جارج بوش سب سے لویس پرسنٹ اس کو ملا ہے سیونٹ سری پرسنٹ اور کچھ لوگ نے سیونٹی ایٹ پرسنٹ لوگ نے کہا کہ ٹیرسٹ نمبر ون جارج بوش ابھی انہیں پتا لگ رہا ہے پانچ سال بعد چھ سال بعد میں تو پہلے کہا تھا تو تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ میڈیا ایسے لوگ کو لے کے اچھال رہی ہے اور میڈیا بدنام کر رہی جو حالات ہو رہی ہے کوئی بھی مذہبی چاہے ٹیمپل ہو چاہے چرچ ہو چاہے مسجد ہو قرآن میں لکھایا اس کو ڈسٹرائی نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی قرآن کی آیت ہے دو نوٹ ڈسٹرائی ٹیمپلز چرچز پلیسز آ ورشپ غلط ہے تو قرآن میں بھی لکھا ہے تو کوئی بھی شخص یہ کرتا ہے ٹیمپل یا مسجد یا مونسٹریز یا سینگوگز کو توڑتا ہے تو یہ انسانیت کے خلاف ہے اور قرآن مجید کے خلاف بھی ہے